سلام علیکم میں ہوں اعزاز سید آسف بشیر چودری کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہم چار اہم خبروں پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اڈیالا جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے اڈیالا جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ کسی قسم کی کوئی ملاقاتیں کسی قیدی کی نہیں ہوگی وہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کیا جو موجودہ حکومت ہے وہ پانچ سال کی مدد پوری کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ایک پاکستانی شاری کی جسے پاکستان ہائی کمیشن نئی دیلی لے کے آیا ہے واپس ہندوستان کی جیل سے وہ قید تھا یہ کیا کہانی ہے اس کے اوپر مخصر سا ذکر کریں گے اور چوتھے نمبر پر ایک ترکمان نسل ایک افغان پاکستانی لڑکی ہے اس کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آیا ہے وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آصف بشیر جو اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں آصف آپ خیاری سے شکر ہے آپ ٹھیک ہیں شیر صاحب آپ بتائیں آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے تو آپ تو یقیناً ٹھیک نہیں ہوں گے میں یقیناً تعلق پر ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ آپ نہ تو ہمارے ویٹس ایپ پر سکنے ہیں ہاں مسیج کا جواب ایسے ہی ہے تو پہلے آپ کا فون چھن گیا تھا اور اب اب یہ ہوگی اب جو ہیک ہوئے یہ اسی بینہ لکمامی سازش کا حصہ ہے ہاں میں وہ اصل میں میں کچھ ایکسپورٹس ہیں تو ان سے میں ملاؤں تو انہوں نے جو بات بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں جو یہ جو ہیکنگ ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک ڈیوائیس ہوتی ہے وہ آپ کے ٹیلی فون کے قریب لے کے جاتے ہیں اساتھ والی گاڑی میں ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے باہر ہو تو پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ کو جو موبائل کا سگنل ملتا ہے نا وہ اپنے ٹاور سے نہیں ملتا جو بھی آپ کا ٹاور ہوتا ہے اس سے نہیں ملتا وہ آپ کا سگنل نا آپ کو کیچ کرتے ہیں اور اپنے کلوننگ کر کے اپنے سگنل دیتے ہیں اور آپ کو میسیج کرتے ہیں آپ کا یہ تو پھر زیادہ تشویشناک بات ہے کہ یہ ایک سیریس اٹیمٹ ہے اور آپ نے پچھلے دنوں وہ جو خبریں بھی کچھ کی ہیں تو وہ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے بارالیار اپنا خیال لکھا کہ میں آئندہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں مجھے معافی دیں تو عاصف یار پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پابندی لگا دیئے یہ کیا کہانی عزاز روٹین ہی کی بات ہے اب تو افسوسناک کہہ کہہ کے بھی ہم تھگے ہیں کہ ایک اور افسوسناک خبر ہے بظاہر تو یہی بتایا گیا کہ جی اڈیالا جیل کی سکیوٹی ایڈ سٹیک ہے دہشتگرد پکڑے گئے ہیں عملے کا خطرہ ہے افلاں ہے اور کوئی دہشتگردوں کے پکڑے جانے کا بھی تھا نا اطلاع کہ جی کوئی افغان کہا گیا خبر یہ دی گئی تھی کہ کوئی افغان دہشتگرد ہے جو دہشتگردی یہاں پر کرنا چاہتے ہیں اور پکڑے گئے لیکن عزاز دیکھیں اس پہ شرمی کے ساتھ عدالتوں میں اور پبلک میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اب ان باتوں پر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا آپ دیکھیں آج عمران خان کی پیشی کے حوالے سے ان کی سکیورٹی کو موقع بنا کے پیش کیا گیا اور کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے کیوں نہیں آپ انہیں پیش کے تو انہوں نے کہا جی نیٹ ڈاؤن ہے اڈیالا جیل کا ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہیں نا بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جو بتائی جاتی ہیں اس کے بالکل اولٹ ہوتی ہیں اور ابھی بھی عمران خان کے اوپر جو پابندی لگی ہے سب سے پہلے تو میں آہ وزیرالا پنجاب جو ہیں ان سے اس معاملے کے فوری نوٹس کا مطالبہ کروں گا کہ ان کے وزیرالا کا چار سنبھالنے کے بعد صرف ایک جیل کے اوپر یہ پابندی لگنا یہ ان کے سیاسی کیریل کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر یہ ان کے نوٹس میں ہے تو انتہائی شرمناک ہے اور اگر ان کے نوٹس میں نہیں ہے تو وہ فوری نوٹس لیں قیدیوں کے اوپر اس طرح کی یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کے نوٹس میں نہیں ہے اگر دیکھیں اگر ان کے نوٹس میں نہیں ہے تو یہ بھی افسوسناک ہے اور ان کے نوٹس میں ہے تو یہ بنیادی نویت کی انسانی حقوق اخلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کو ملنے انسانی حقوق اخلاف ورزی ہم نے تو آنکھ ہی اسی افغان وار میں کھولی اور ریشن دہشت گردی میں پھر وار ان ٹیرر میں لیکن یار آپ اتنا تو انشور کر سکتے ہیں کہ جو ملنے جائیں کم از کم انہیں سرچ کر لیں اور کسی یہ تو آپ کیسے ایک انسانی حقوق کے خلاف اتنا بڑا رسی ان لے سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سر کے اوپر ہیں مسلم جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کے اتحادی ملنا چاہتے ہیں خان صاحب سے سٹیٹیجی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان جو ہیں وہ اہم ہدایات اپنی پارٹی کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس سے ملیں کس سے نہ ملیں کیا انہوں نے حکمتیں اب اس موقع پہ جو دو ہفتے کی پابندی لگائی گئی ہے میرے جیسے ایک عام فہم جنرل مطلب ایک معلومات والے انسان کو بھی یہ ٹوٹل میں اس کی مخالفت کرتا ہوں نہیں نہیں اوہو مخالفت آپ کریں میں آصف پہلے یہ بتائے نا آپ کی معلومات ہیں کہ اس مقصد کے لیے لیے گئی ہیں یہ بات ہماری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دو تین لوگوں سے انہوں نے کہا جی کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سکیورٹی شورٹی کا جو بھی ہے آپ کی حکومتی سائیڈ سے بھی نہیں میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے نہیں لے کے دیکھنا پی ٹی آئی تو خود فری کرنا نہیں ان کی بات کے اندر بڑا وزن ہے یہ کیونکہ ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور مشاورت کے لیے ان سے ملاقات ضروری ہے ظاہر ہے کہ وہ مینز ہم نہیں استعمال کرنا چاہتے جو پہلے باغ ہو رہے ہیں یا جو کلین نہیں ہیں تو وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جائے اس کے اوپر ایک بین آگیا دو افتے کا ابھی چودہ تاریخ کو دیکھیں زمنی الیکشن ہے سینٹ کا پھر دو اپریل کو جو ہے اور مجھے لگتا ہے یہ شاید پابندی ایکسٹینٹ بھی ہوگی جس جو ہے وہ لگی ہے اچانک دوسرا میرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیونکہ قیدی کے بنیادی حقوق میں ہوتا ہے لوگوں کو ملنا تو اتنا انشور سکیورٹی کر سکتی ہے کہ انڈویجولز کو سکیورٹی چیک کر کے انہیں ہر طرح کی وہ ملاقات کی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کہیں کہ یہ قداشتگرد ہم نے پکڑ لیے تو آپ کوئی ملے گا ہی کوئی نہیں یہ بظاہر لیکن آصف میں اس پہ آپ برا نہیں منانا اس پہ آپ کو چاہیے تھی کہ آپ سرکاری طور پر بھی بات کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں عزاز اس میں آج جو سرکاری بات آئی ہے نا سرکاری تو بڑی پیٹنٹ آئی انہوں نے کہا جی کہ یہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہی ادھر رملہ ہونا چاہے ہم نے بندے بھی پکڑے ہیں نہیں لیکن مجھے پتا ہے نا آپ کے رابطے ہیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی پی ٹی آئی تو دیکھیں نا پی ٹی آئی تو ایک فریق ہے نا جی پی ٹی آئی ایک فریق ہے مجھے اور آپ کو ذرا ڈیفرنٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کریں تمام فریقوں سے اور پھر ہم اپنی ججمنٹ دیں جی بڑا آفویس ایک سائٹ سے تو آیا ہوئے نا لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم مزید بھی فردر لوگوں سے بھی بات کر کے دیکھ لیں گے لیکن یہ بڑی آفویس ہے کہ اس انتہائی اہم سیاسی موڈ پہ ایک لیڈر کے اوپر جو آپ آبندی لگا دیں گے کسی سے مل نہیں سکتا کوئی شک ہی نہیں اور وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں جو کہ اتنے بڑے لیڈر سے ملنے والوں کو تو آپ کر ہی سکتے ہو چاہ کے آسف بات یہ ہے کہ پنڈی کی جو ڈیالا جل ہے اس میں سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹ رہتے ہی رہتے ہیں لیکن میں مطلب دیکھیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے نا وارن ٹیرر میں آپ نے تو بہت کام کیا ہے بک بھی لکھی ہے اس کے اوپر آپ وہاں پہ ہائی سکیورٹی اس کے اندر جو زون ہے آپ نے بڑے بڑے دہشتگردوں کو یہاں پہ رکھا ہے اور اس کی اسٹری رہی ہے کہ اڈیالا جیل میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جس طرح بہت ساری جیلوں میں دوسری جگہوں پہ توڑی گئی ہے کچھ اور واقعات ہوئی ہے خیر ایک تو یہ بات تھی عزاز دوسری جو بات ہے جو آپ کر رہے تھے حکومت کی مدت پوری ہونے کے بارے میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ کی بات سے جوڑ دوں ایک بات ایک طرف اڈیالا جیل پہ پبندی لگی ہے دوسری طرف حسین واز اور حسن واز وہ اب جلا وطن تھے تو وہ وطن واپس آگئے ہیں یہ دونوں نے کٹھی خبریں آئی ہیں اور بڑی عجیب ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور ابھی وہ واپس آگئے ہیں اور یہ اندر ہے تو یہ سائیکل اچھا نہیں ہے دیکھیں حسین واز کے ساتھ تو پہلے بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کہ ان کی وہ تصویر ریلیز ہوئی تھی جی آئی ٹی کے اندر نہیں خالی تصویر ہی نہیں اور بھی پتا نہیں کیا کیا ہوں گا تھا خیر میں اس ڈیٹیل میں اس سب لوگوں کو پتا ہے تو ان کا رائٹ تھا پاکستان آنا پاکستانی شہری کی حسیت ہے اسی طرح پاکستانی شہری کی حسیت سے اور سابق وزیراعظم کی حسیت سے عمران خان کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہونے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں یہ سائیکل اچھا نہیں ہے سائیکل اچھا نہیں ہے یہ سائیکل اچھا نہیں ہے اور یہی بات جڑی ہوئی ہے حکومت کی مدت کے حوالے سے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے حکومت کی مدت کے حوالے سے پہلے آپ اپنی رائے دینے میں بات بھی دیتا ہوں ایسے پہلے میں ایک آج جگہ یہ رائے دے جو کہوں ایک آت دفعہ لیکن میں دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں جو بات آرمی چیف نے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ انہوں نے اوٹھ ٹیکنگ کے اوپر کہا جی کہ حکومت مدت پوری کریں گے وہ بات نہیں کر رہے تھے میڈیا سے لیکن جب انہیں کہا گیا کہ اچھا یہ تو بتا دیں کہ یہ دو سال نہیں انہوں نے کہا جی مدت پوری کریں گے تو پاکستان میں سیاسی حکومتیں گو کہ ہمارا کوئی بھی وزیراعظم اپنا ٹنے اور پورا نہیں کر سکا منتخب وزیراعظم انیس کے انیس اپنا ٹنے اور پورا نہیں کر سکے منتخب وزیراعظم لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ طاقتور حلقوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں تو آپ کی حکومت کے لیے مسائل نہیں ہوتے تو اس دفعہ یہ ہے کہ اس دفعہ ایک ماریج آف کنوینئنس بھی ہے عمران جو ہماری اس وقت حکومران سیول جو پارٹیز ہیں پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اور فوجی جو لیڈرشپ ہے ان کا نہ صرف آج کے دن میں بیانیاں ایک ہے پیج ایک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا سروائیول بھی ایک ہے میں میں سے بڑی انپاپلر لبی بات نہ ہو جائے میری انپاپلر رائے یہ ہے جو آج آپ دیکھیں نا وہ فیصل وارڈا ہیں اور وہ سارے لوگ ہیں سارے پلٹیکل لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکومت اپنی مدد پوری نہیں کرے گی پانچ سال پوری نہیں کرے گی یعنی کہ وزیراعظم بھی پانچ سال پوری نہیں کریں گی لیکن میرا پلس مائنس یہ ہے اوسرا غلط ہو جاؤں میں اوسرا سیکھوں لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کہیں یہ مدد پوری کر جائیں گے شباز شریف پانچ سال کی اور اس کی بہت سارے وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آصف زرداری بھی مسالت پسند ہے شباز شریف صاحب بھی ٹکر مارنے والے نہیں ہیں اسرٹ کرنے والے نہیں ہیں آپ دیکھیں نا وہ سلوٹ مارتے ہیں باہر آکھر آفیس سے استقبال کرتے ہیں تو وہ وہ نا وہ ٹکرم جو ہے نا جو شباز شریف صاحب ہے نا وہ ان کے ذہن میں یہ غلط فہم نہیں ہوتی کہ میں وزیراعظم ہوں وہ اپنے آپ کو بہت اسرٹ نہیں کرتے ایک وجہ تو یہ دوسری وجہ یہ ہے آصف کہ یہ کامن اینیمی ہے اگر امران خان باہر نکل کے آ جاتے ہیں تو امران خان اسٹابلشمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا تو خان برپا کر سکتے ہیں ان کی صلائیت ہوگی اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پولٹیکل اس کے لیے بھی بہت بڑا تو فان برپا کر سکتے ہیں تو پرابلم عمران خان صاحب یہ نہیں کہ تو خان برپا کر دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ امران خان قابل اعتبار نہیں ہے اور شیاسی جماعتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کے مقابل اعتبار نہیں ہے اور تیسری اور آخری وجہ ہے معیشت کہ یہ گورنمنٹ جو ہے معاشی استحقام کے لیے آپ کو یہ سلسل پورا کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ڈیمیج ہوں گے تو مجھے تو یہ تین لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید بڑی انپاپلر بات ہے دیکھیں انپاپلر بات نہیں انپاپلر بات ہاں اگر تینیور پورا ہو جائے تو انپاپلر بات ہے لیکن ابھی بیچ میں بڑے ٹائم ہیں بڑی چیزیں آنی ہیں ہو سکتا ہے کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے جی جی ابھی تو اسمبلی مدد پوری کرے لیکن ان ہاؤس چینج ہو جائے لیکن آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ نہ تو وہ ٹکر مارنے کے والے بندے ہیں نہ زرداری صاحب بھی مفامت والے بندے ہیں وہ بھی لڑائی والے نہیں ہیں اور پھر یہ جو سارا جو گیم پلین ہے اس میں سب کا مفاد کیوں کہ جڑاوا ہے سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی اس میں اگر اگر آپ یہ نہیں چلیں گے تو مریں گے یہ یہ تیہ ہے یعنی کہ جو بھی کشتی کو ڈیریل کرے گا وہ مرے گا تو ساری کشتی ساری کشتی جائے الٹے یہ ساری کشتی بلکل اگری اس بات سے احزاز اس میں ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے چلنے کے حوالے سے تو ہماری ویسے چلیں جو بھی سسٹم بن گیا ہماری تو ایک خواہش ہے کہ اگر ایکانومی ملکی چلتی ہے تو سسٹم کو چلنا چاہیے کم از کم ہم تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس ملنا چاہیے پیپل آف پاکستان کو مہنگائی کے حساب سے کرزوں کے حوالے سے کچھ تھوڑی اگر بہتری آ سکتی ہے تو ضرور آنی چاہیے لیکن عزاز ہم نے مجھے بڑا تاجب ہوا صدر پاکستان نے اعلان کیا جی کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا ٹھیک ہے جی آہ محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ بنے انہوں نے کہا جی میں بھی تنخواہ نہیں لوں گا کہ ایکانومی ٹھیک نہیں تنخواہ میٹر نہیں کرتی ہے دیکھیں عزاز بالکل صحیح بات ہے مجھے ایک بات پہ یہ اچھی بھی لگی ہے اور مجھے بری بھی لگی ہے اچھی تو اس لیے لگی ہے کہ اگر اگر یہ سات آٹھ لاک روپے ہوتی ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ان دعویوں کو اس دن درست مانیں گے اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سال کے آخر میں لائیں گے اگر تو پریزیڈنسی کا بجٹ کم ہوا تو ہم ٹریبیوٹ دیں گے زرداری سب کو کہ آپ نے یہ بات سچے دل سے کی ہے دیکھیں ہمارے ہاں آپ دیکھیں برطانیہ کا وزیراعظم ایک فلیٹ کے اندر جو ہے نا پورا وہ اپنا دفتر چلا رہا ہے اور اس کے پاس چائے بنانے والا بچہ نہیں ہے وہ اگر چائے بناتا ہے تو خود وہ کینٹلی میں پانی گرم کرتا اور ٹی بیک اور چینی ڈال کے وہ اس کو پیتا ہے اور کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کو بھی اگر چائے دینی ہے تو وزیراعظم دے گا برطانیہ کا اسے چائے بناتا ہے اب ایک بات بڑی دیکھیں ایوان صدر کی پوری ایک کالونی ہے ایوان صدر کا ایس ایس پی اپنا سکیورٹی کا بلکہ شاید ڈی آئی جیو میں چیک کرنا پڑے گا پوری ایک کالونی ہے چار پانچ ہزار ایمپلائیز ہیں پھر آپ کے آئے دن کی وہاں پہ ایوانٹس کھانے اور تو بات صرف تنخواہ کی نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ اگر سال کے بعد پریزیڈنسی کا بجٹ کم ہوئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو انہیں احساس ہے کہ پاکستان کا کرزہ زیادہ ہے ہم سال کے بعد دیکھیں گے گر شہباز شریف کا وزیراعظم سیکریٹریٹ کا وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ کم ہوا اسی طرح ہم دیکھیں گے محسن نکویس آپ کی منسٹری کا اپنا جو رننگ ایکسپینس ہے وہ کم ہوتا ہے پھر تو یہ دعوے سنجید ہیں ادروائز یہ نمائشی باتیں ہیں اور یہ اس سے لوگوں کا دل جلد ہے آج آصف میں ویسے یہ جو آہ بات آپ نے کیا ہے نا یہ اپنی جگہ یہ جو ایکسپینس ہے نا یہ کم ہوتا نہیں ہے کیوں اس کی وجہ آپ نے بات بتا دی کہ اتنی بڑی فوجے زفر موج لگی ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں صدر ہاؤس میں ٹھیک ہے اگر آپ ان کا رننگ ایکسپینڈیچر بھی لگائیں نا تو تب بھی وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خرچیں نا آپ کو کم کرنے پڑیں گے شہانہ طرز زندگی کو ختم کرنا پڑے گا اصل بات یہ اب چلتے چلتے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں میری عردت ہے کہ میں جب بھی رات کو جا رہا ہوں نا یہ ریڈ زون سے گزر رہا ہوں تو مجھے کوئی لفٹ مانگے تو میں دے دیتا ہوں تو غالباً ممنون اس حین صاحب کا دور صدارت تھا تو میں نے یہاں پر کسی بندے کو لفٹ دی تو وہ بندہ ایوانہ صدر میں کام کرتا تھا تو میں نے اسے باتوں باتوں گپ شپ ہو گئی میں نے اسے باتوں باتوں پوچھا میں نے کہا سب سے بہتر صدر کون تھا اس نے کہا آصف ری زرداری میں نے کہا کیوں اس نے کہا کہ جب بھی عید آتی تھی چھوٹی اور بڑی ہمیں تفہ ملتے تھے ہمیں انکریمنٹ ملتا تھا پیسوں کی صورت میں یعنی ہمیں عیدی ملتی تھی کپڑے ملتے تھے ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ کو بڑا ایونٹ ہو تو تب بھی جو آصف زرداری ہیں وہ ہمیں جو ہم غریب ملازمین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے یعنی کہ صدر کی طرف سے کچھ نہ کچھ جاتا تھا اپنے ملازمین کی طرف اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ اس وقت صدر تھے ممنون حسین اور یہ بندہ جو ہے یہ بات کر رہا تھا آصف زرداری کی جو جا چکے تھے پھر ایک اور آپ دیکھیں کہ آصف زرداری جو ہیں بطور صدر اپنے ملازمین کو اور اپنے عملے کو بڑا خوش رکھتے ہیں اتنا خوش رکھتے ہیں اتنا خوش رکھتے ہیں کہ آصف زرداری جب آخری دفعہ صدر تھے تو ان کے ساتھ جو فوجی آہ آہ تائینات تھے فوجی جونئر آفسرز اور سیکیورٹی کے اوپر فوجی تائینات تھا آپ کو رانگی ہوگی جان کے شاید آپ کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے فوج چھوڑ کے آصف زرداری صاحب کے ساتھ آگے سیکیورٹی میں اور آج تک آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہیں آصف زرداری صاحب نے انہیں آفر کی کہ نہیں آپ میرے ساتھ آئیں تو انہوں نے اپنی جو انسٹیوشن کی لائلٹی ہے یا انسٹیوشن کے ساتھ کانٹینیوٹی میں کہوں گا اس کو چھوڑا لائلٹی تو ہوگی کانٹینیوٹی کو چھوڑا اور ان کے ساتھ آگے لیکن یہ معاملہ ہے کہ آپ پرسنل کس طرح پرسنلی آپ لوگوں کو کس طرح خوش رکھتے ہیں لیکن اصل ایشو چیلنج یہ نہیں ہے چیلنج یہ ہے کہ ہمارے تمام جو ادارے ہیں قوانے صدر وزیراعظم کا تو ہم بڑھا لائلہ اور بھی بہت سارے ہیں یہاں پر ہمارے ادھر تقریباً چھے وزارتیں جو اضافی پڑی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ تائنات ہے ان وزارتوں کو اٹھاروی ترمیم کے بعد ضرورت نہیں ہے یہ ابھی کا ختم نہیں ہے اٹھارہ منسٹری روسن بلاول کہہ رہے تھے وہ اٹھارہ کہہ رہے تھے کہ وہ اٹھارہ کہہ رہے تھے وہ ختم ہو سکتی ہے اٹھارہ کے قریب میک میں ہے بلاول اٹھارہ منسٹری کہہ رہے تھے اٹھارہ منسٹری ڈویجن شاید اتنی نہیں ہے تو وہ اٹھارہ میک میں ہے چھے کے قریب وزارتیں وہ ختم ہو سکتی ہیں آپ نے نہیں کی تو جب آپ قوم کے اوپر ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جو بندے بیچ میں ہیں ان کو ریٹائر کریں ان کی جگہ نئے بندے نہ بڑھتی کریں ان کی نوکری نہ خراب کریں ان کی جگہ نئے بندے مت برتی کریں صرف یہ کام کرنا احزاز آپ نے بات کی سیکیورٹی کی تو میں کچھ اس سے جڑی دلچسپ باتیں ایک دو ضرور کرنا چاہوں گا آپ کی جازت سے دیکھیں ہمارے جو صدر کی سیکیورٹی ہے اسے لیٹلی بڑا زبردست ڈیزائن کیا گیا ہے بلکہ وی آئی پی جو ہماری سیکیورٹی ہے آپ کا صدر ہے وزیراعظم ہے کچھ یہ چھ سات لوگ ہیں آپ کے آئرمی چیف کی سیکیورٹی بڑی ہائی پائی ہوتی اس میں صدر کے ساتھ جو ایک وقت میں تقریباً بائیس سے چوبیس کمانڈوز ہوتے ہیں وہ ضروری ہے اس کیورٹی پہ تو کوئی وہ نہیں کر سکتے کمپرومائز نہیں وہ تو پاکستان کی عزت اور وقار کا میٹر ہے وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس عدے پہ کون ہے کون سی جماعت ہے وہ پاکستان کی عزت اور ویستی کی بات ہو تو یہ جو ہائی پروفائل آپ کی شخصیات ہیں صدر کی میں بات کروں تو اس میں بائیس سے چوبیس کمانڈوز ہوتے ہیں اور اس میں دو کمانڈوز وہ ہوتے ہیں کہ اگر صدر اپنی خوابگاہ میں بھلائیں تو وہ جا سکتے ہیں لیکن ان کے بھی سیکیورٹی کے پروٹیکولز ہیں کہ کون بندہ کہاں تک صدر کے ساتھ ایکسس کر سکتا یہ جو بائیس چوبیس کمانڈوز ہیں یہ آپ کی فوج کے بہترین جو کمانڈوز ہوتے ہیں یہ ان کا ایک بکے ہوتا ہے گلدستہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اکثر اس میں سے باہر بھی جاتے ہیں صدر کے ساتھ اچھا عزاز اس میں سے دو کمانڈوز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل صحیح کی طرح صدر کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک کمانڈو ایسا ہوتا ہے جو صدر سے ایک قدم آگے چلتا ہے اچھا اس کی جو دیوٹی ہے وہ بڑی جلچسپ ہے اس کی دیوٹی یہ ہے کہ صدر کی سیکیورٹی کے لیے تمام طرح اقدامات پروے کار لانے کے بعد اگر صدر پہ فائر ہو گیا تو اس نے صدر کیسے کی گولی کھانی وہ صدر کے آگے آ جائے گا اور صدر کے لیے شیلڈ بن جائے گا وہ اپنا سینہ پیش کرے گا اور دوسرا جو کمانڈو ہے اس کی دیوٹی ہے کہ وہ صدر کو وہ ایک ایسا بی کے تحت سار ان کا نیچے کر کے اور انہیں کسی گاڑی میں یا وہاں سے نکال لیں گی وہ کوشش کرے گا تو میری کیوں کہ اس طرح کے کمانڈو سے بڑی گپ شپ رہی تو میں ان سے بڑی اس بارے میں چیزیں پوچھتا تھا تو خیر یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صدر سب توفے دیتے تھے اور خوش کی بڑی اچھی بات ہے کسی بندے کا جو انیبلنگ سٹاف اگر اس کی تعریف کرے تو وہ واقعی بڑا آدمی ہوتا ہے اور وہ بندہ چلا گیا اور اس کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن عزاز یہ چیزیں ہونی چاہیے اپنی جیب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کے جذبے کے طور پہ اگر یہ کریں تو ہماری سا رنگ ہوں گے لیکن دبات یہ ہے کہ ان خرچوں کو اگر یہ کم کرتے ہیں تو قوم کے اوپر بھی واقعی میں قوم کے لیے کوئی بہتری ہوگی کوئی آسانی ہوگی تو خیر اس پہ تو کافی بات ہوگی عزاز لمبی بات ہے آپ مجھے وہ بتائیں وہ پاکستانی قیدی کونسا چڑا کے لائے کوئی کلی ہم بات کرتے ہیں بلکہ شمون نام کا ایک قیدی ہے پکڑا گیا تو پاکستانی ہائی کمیشن نئی دیلی اس کے سارے سٹاف نے بڑی اس کی مدد کی آپ کو پتہ ہے کونسلر ایکسس ہوئی پھر کونسلر ایکسس کے بعد ایک پورا پروسس ہوتا ہے عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو خیر ایک لمبہ ہے آج وہ واگا بارڈر سے وہ جو شمون ہے وہ واپس آ گیا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن ہمارا جو نئی دیلی میں ہیں ان تمام عملے کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور میں انڈین ایتھارٹیز کو بھی سلوٹ کرتا ہوں دونوں دیکھیں ہمارے نائزاز دونوں طرف سے بے شمار لوگ ایسے ہیں اسی لیے تو یہ میں نے جو رستہ بھول کے یا دیہات ہے پورا بارڈر فینسنگ نہیں ہے اس کے اوپر سارا کچھ تو بیچارے نا بدترین تشدد کا ساری زندگی نشانہ بنتے رہتے ہیں اور یہ ایک ملکی نہیں یہ دونوں طرف ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں نہیں پتا ستر کے قریب ستر کے قریب دونوں ملکوں کے سبل قیدی ہیں تیس چالیس ادھر کے ہیں بوئیس تیس ادھر کے ہیں کوئی اس طرح کا چکر ہے ستر کے قریب ہیں اندازل پلس مائنس اب یہ سبلین قیدیوں کی بات کرو جو بچھرے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں وہ سینگنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اتنا ظلم ہے کہ وہ جلوں میں سڑتے رہتے ہیں اور ہمارے جو ادھر کے لوگ ہیں انہیں را کے طور پر ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں ہوں گے بھی ان میں کوئی اقاد آپ بھی جاتے ہوں گے اور ادھر کے جو لوگ ہیں وہ انہیں ایسا ہی لیکن اصل میں کیونکہ تناؤ اتنا نا جب تک تناؤ کم نہیں ہوتا تو ایسا ہی لیا جائے گا ایشو یہ ہے کہ کوکلی اس بات کو ختم کرتے کہ اب یہاں پر نئی گورنمنٹ آگئی ہے اگلے دو ماہ میں دو ماہ بعد وہاں پر نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو ہمیں پش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو تناؤ ہے نا یہ کام کرنے سے یہ ختم کریں یہ جو ایک دوسرے کے قیدی ہیں یہ رہا کریں یہ بند کریں یہ اس طرح کا معاملہ اور دروازے کھلیں ایک دوسرے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو کافی اتک پتہ چل جاتا ہے انکوائریز میں شروع میں کہ بندہ کون ہے کس نیت سے آیا ہے لیکن کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں بند ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم بھی یک طرفہ نہیں کرتے انہیں بند لیکن ہوتا کیا ہے کہ سفر کرتے ہیں عام جو شہری ہیں انڈیا کے پاکستان کے اور عام آدمی سفر کرتا ہے تو اللہ کرے کہ دونوں طرف حالات بہتر ہو ایز ڈاؤن ہو چیزیں اور بلکہ ٹھیک بار تو کچھ اور رہے تو نہیں گیا سب سے آئی سب سے آئی اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی دلچسپ پٹیشن لگی ہے اور وہ بھی بڑی تکلیف دے پٹیشن ہے تکلیف دے ہیں ایک خاتون ہے سلیمہ رحمان ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیمہ رحمان یہ پاکستان میں پہلی ترکمن ریجن کی افغان خاتون ہے جو میڈیکل ڈاکٹر بنی ہیں پہلی ترکمن ریجن کی افغان خاتون ہے یہاں پر ہی پیدا ہوئی ہیں ان کے پاس پروف آف ریجسٹریشن پی او آر جو کہتے ہیں وہ ہے افغان ریفیجین کی فیملی تھی یہاں پہ پلی بڑی اچھی تعلیم اصل کی ڈاکٹر بن گئی ڈاکٹر بن گئی تو اب آگے ان کی اچیفمنٹس دیکھیں کہ ڈاکٹر بن گئی تو بیس و انیس میں جب کوویڈ آیا تو انہوں نے سیلف لیس ہو کر چیلٹی کے طور پر کام کیا پاکستان میں کے لوگوں کی مدد کی اور اس کے بدلے میں یو این ایچ سی آر کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے نیلسن ایوارڈ ایک نالجمنٹ وہ ان کو ملا ٹھیک ہے پھر ان کی تعلیم بڑی اچھی تھی پھر یو این کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس انتونیو گوتریس جو ہے وہ ان سے آئے اور ان سے ملے ان کے گھر پہ آئے غالبا ٹھیک ہے یہ تصفیریں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تصفیریں سکرین پہ چل رہی ہیں ان کو بڑے ایوارڈ ملے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام پڑھا جانا جاتا ہے ان کی شادی ہوئی ہے ایک پاکستانی نوجوان سے اور وہ پاکستانی نوجوان یہاں پر رہتا ہے ان کے پاس پہلے لائسنس تھا یہاں پر پریکٹس کرنے کا پی ایم سی پاکستان میڈکل کونسل ہوا کرتی تھی پرانے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں اب وقت بدلہ تو یہ پی ایم ڈی سی ہو گئی وہ قانون میں تبدیلی ہوئی تھی پی ایم ڈی سی کے پاس یہ جب اپنا لائسنس رینیو کروانے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ تو غیر ملکی ہیں ہم آپ کو لائسنس نہیں دیں گے بہت افسوس کی بات ہے اب تو ہماری بیٹی ہے اب وہ ہماری بہو ہے بیٹی ہے ہماری ہاں ہماری بچی ہے یار ادھر شادی ہوگی ہے اس کی پڑی یہاں پیدا یہاں ہوئی اب آپ دیکھیں اگلا کام دیکھیں کہ یہ گئے وزارت داخلہ میں کہ ہماری جو سٹیزنشپ ہے اس کو پروسس کریں تو وزارت داخلہ نے کہا جی قانون کے مطابق آپ پاسپورٹ لیں افغان پاسپورٹ لیں یا واپس افغانستان میں جائیں اور پھر فیملی ویزا لے کے آئیں تو تب آپ کی سٹیزنشپ کا پروسس یہاں سے شروع ہوگا اب یہ قانون بنائے جاتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کی تکلیف کے لیے نہیں اب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پہ گیا ہے آئی بلیو کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اس کا پرسٹلی نوٹس لیں گے اور جو مزد جج شائبان ہے اس معاملے کو سمپیٹک لیں گے اور یہ زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی اگر ہم امیگریشن والوں سے بات کریں تو وہ یہی بتائیں گے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے لیکن ایک بچی جو پیدا یہاں ہوئی ہے یہاں پہ پڑی ہے یہاں پہ ڈاکٹر بنی ہے پاکستانیوں کو اس نے سرب کیا اور انٹرنیشنل ایک نالجمنٹ ہے اس کی کہ آپ نے بریوری سے کوویڈ کے دوران آپ نے کیا ہے اور اب ایک بندے کو آپ جب اس کی مطلب تیس پینتیس سال کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے ملک سے جا کے اور پھر وہ کریں میرا خیال ہے یہ زیادتی بہت جاتی ہے بہت جاتی ہے تو عدالت انشاءاللہ اس میں بہتر فیصلہ کرے گی ناظرین بہت شکریہ آپ نے ہمیں اتنی دیر تسلی سے دیکھا سنا تو پلیز ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا کہ شو میں کون سی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور کون سی بری اور ہمیں بتائیے گا اور آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ موسیقی